آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، بہن بھائی قرآن پڑھ کر آپ کو بخشوا لیں گے؟ کیا یہ اولادیں آپ کے لئے قرآن پڑھیں گی جو آج آپ کے کہنے پر نماز پڑھنے نہیں اٹھتی؟ یہ رشتہ دار آپ کے لئے دعا کریں گے جن سے آپ کی لڑائیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ دوست آپ کے لئے فاتحہ پڑھیں گے جو آج دین پیانے کی وجہ سے آپ کا مزاک اڑاتے ہیں۔ یہ بہن بھائی آپ کے لئے صدقہ و خیرات کیا کریں گے جو عید کے عید ملتے ہیں؟ اے غافل بھولے انسان خلوص کے زمانے گزر گئے ہیں، قیامت قریب ہے۔ یہ افرا تفریقہ دور ہے یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد تجھے کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لئے قرآن خود پڑھیں یہی اکل منتی ہے۔ اور اپنے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کر کے اس جہان سے رخصت ہوں تاکہ مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ یقین کیجئے مرنے کے بعد آپ کو آپ کے تمام رشتے دار، آپ کے دوست عزیز سب آپ کو بھول جائیں گے۔ کوئی یاد نہیں رکھے گا، بس سات دن فاتحہ خانی ہوگی، دعا ہوگی اور اس کے بعد آپ کو تاریخ کے پنوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اور رفتہ رفتہ اس پر دھول بیٹھتی جائے گی۔ آپ کی آنے والی دوسری نسل کو شاید آپ تھوڑا یاد ہوں گے، مگر اس کے بعد آنے والی نسلیں آپ کو پہچانیں گی نہیں کہ آپ نے کبھی اپنے پردادہ کو یاد کیا ہے؟ بلکل نہیں، تو اے غافل انسان تجھے بھی لوگ بھلا دیں گے، بس اپنی تیاری خود کرو، تیرا کوئی دوست نہیں سوائے تیرے عمال کے جو تجھے قبر میں کام آئیں گے۔